نمبر سترہ نماز میں ہاتھ چھوڑ دینا یا ناف کی نیچے ہاتھ باننا یہ بھی غلط یہ ہے اس لئے کہ دونوں کا ثبوت نہیں ہے ہاتھ چھوڑنے کا بھی نہیں اور ہاتھ ناف کی نیچے باننے کا بھی ثبوت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا یا ناف کی نیچے ہاتھ باننا ثابت نہیں ہے انوائل ابن حجر قال سلیتُمَع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر اپنے رائٹ ہینڈ کو لیفٹ پر اپنے سینے پر رکھا یہ حدیث امام ابن خزیمہ نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے اور اس طرح کی اور بھی روایتیں آئی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ ثابت ہے کہ نماز میں آدمی کو ہاتھ سینے پر باندھنا چاہیے اپتیام کے حالت میں آدمی سینے پر ہاتھ باندھے ناف کی نیچے باننے کی حدیثیں تمام تر ضعیف ہیں ہاتھ چھوڑنے کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت نہیں ایک روایت عبداللہ بن زبیر سے آئی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مقابلے میں اس کا اعتبار نہیں ہوگا کیوں؟ اس لئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء ہیں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم نماز کیا کریں؟ سہری میں دیری کریں افطار میں جلدی کریں اور نماز میں اپنے ہاتھ باندھیں یعنی اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں اور آپ نے صحابہ کو بھی حکم دیا بخاری کی روایت ہے کہ ہم کو حکم دیا جاتا تھا کہ ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ہم نماز میں باندھیں تو ہاتھ چھوڑنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ہے لہٰذا راجح قول اس میں یہی ہے کہ ہاتھ چھوڑنا بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ انبیاء کا طریقہ کیا ہے ہاتھ باندھنا اور آپ نے حکم کس کا دیا ہے وَسَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي وَسَلُّوا جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو دیکھو کوئی آدمی کہتا ہے صحابی ہیں تو تطبیق عبداللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جبکہ وہ منسوخ ہو چکا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ راجح ہوگا دوسروں کے مقابلے میں بہت لوگ کہتے ہیں کہ ناف کی نیچے باندھنا زیادہ عدب ہے ہم کہتے ہیں جو سنت سے ثابت ہے اس میں زیادہ عدب ہے عدب کیا ہے جو سنت سے ثابت ہے وہ زیادہ عدب کی چیز ہے یہ نہیں کہ ایک آدمی اپنی عقل سے تیہ کر گی زیادہ عدب لگتا ہے کوئی کہے گا ایسا باندھنا زیادہ عدب کی چیزیں بچوں کو دیکھو سکول میں عدب سے کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کیا اس کو زیادہ عدب بتائیں گے کوئی آدمی پیٹ کے پیچھے باندھ لے زیادہ عدب ہے جس لئے کہ ملیٹری میں لوگ ایسا کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی آدمی اپنی عقل سے عدب تیہ کر سکتا ہے نہیں سنت ہی عدب ہے بلکہ بعض علماء نے جس سے اپنے حجر وغیر نے کہا یہ زیادہ عدب ہے کیونکہ نماز میں آدمی سینے پر ہاتھ رکھ رہا ہے تقوی یہاں ہوتا ہے اور آپ نے اشارہ کدھر کیا سینے کی طرف کہا یہ سب سے زیادہ حفاظت کی اس کو ضرورت ہے کس کی حفاظت کی ضرورت ہے آدمی قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس جائے وہ کہاں ہیں سینے میں کہا سینے پر باندھے حفاظت اس کی کرو تو عقل چلانا چاہے تو ایسا بھی چلا سکتے ہیں تو آدمی عدد اپنی عقل سے تے نہ کرے ہم ابن حجر کے قول کی وجہ سے نہیں باندھ رہے ہیں سمجھ میں آئیں بات کوئی کہے گا اچھا ہم بھی نیا نکالتے کچھ تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت یہ ہے اس لئے ہم یہ کرتے ہیں جدی کھنی عقل ساتboldا